سفیدوں کے کلاکاروں کو ایک نئی سوگاتے تھے منیس موانا نوین سالون و سونو سنگھانیہ نے اسطانی چنی چونک سفیدوں میں آدھونک تقنیق والے تال ویسارپ نام سے سٹوڈیو کھولے ہیں جس کے کھلنے سے سہر کے ان کلاکاروں کو پڑی راحت ملنے والی ہے جو اپنے گانے کو ریکوڈ کرانے کے لیے دوسری سہروں کے چکر کارتے تھے اس ٹروڈیو کے کھل جانے سے اب ستر کے کلاکاروں کو اپنے گیتوں کے ریکوڈنگ کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا آپ کو بتا دے کہ سفیدوں سہر کے اس پہلے آدھونک ریکوڈنگ سٹوڈیو کا ادھگاٹن رائٹ فیچر سکول اور سی لائن اوٹو کمپنی کے ڈریکٹر سنیل گیلاوت نے ریبن کارٹ کر کیا اس دوران انہوں نے سٹوڈیو کے مالک کو بدائی دیتے ہوئے کہا کہ سفیدوں کے علاوہ ساتھ لگتے ہوئے سہروں کے کلاکاروں کو بھی اس ٹوڈیو سے کافی لاپ ملے گا آپ کو بتا دے کہ اس موقع پر ویسے اس روپ سے پہنچے سوادو سرپنچ کی ٹیم نے دلچخت چوک اور لاکھوں میں ایک لوہاری سناتے ہوئے ادھگاٹن سماغم کو چار چاند لگا دیئے اسی کے ساتھ اس موقع پر اینڈی تیہ کائک سونو سنگھانیا نریس ہر تاکیڑا ہرپال رنگا جوگندر سکسین سنیل بکل جسپال کنچت دیم جوالا نوین سونی آدی بوجھتے جی سر نمسکار سر سبی کو نمسکار سبی پہلے دو ہم برائٹ فیوچر کے اومنر میسٹر سنیل کے علاوات سے پوچھنا چاہیں گے جو ہمارا تال سٹوڈیو ہے ریکورڈنگ روم آپ کو سر کیسا لگا یہاں پر یہ بہت اچھا ہے ہمارا چھوٹا سا کسبہ ہے سفیدو اور یہاں پہ جب بھی کوئی ریکورڈنگ رہا کرواتا تھا تو بڑا پریسان ہوتا تھا یہاں سے کبھی پانی پت کبھی ساہر کبھی امبالا کبھی راجستان تک لوگ جاتے تھے اب ہمارے سہر میں یہ سٹوڈیو کھلنے سے نمبر ایک تو پیسے کا اور سمیہ کا دونوں کی بچت ہوگی اور ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے ہمارے بھائی تھے آٹسے ہیں بھائی ہیں آئے ہوئے ہیں سرپس آب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی یہاں پہ ایک چھوٹے سا ایجے ٹرائل ہی لیا ہے تو بڑا اچھا ہے یہاں کا میوزک بھی اور چجھے بھی اس کی بڑی تاریفیں ہو رہی ہیں تو آنے والے سمیہ میں سفیدوں کو اس کی بڑی چھوگات ملے گی اور دیرے دے کیونکہ آج ایک شروعات ہوئی ہے یہاں سے تو ہم امید کریں گے کہ یہ اور زیادہ ایک بڑا وٹ ورکس بنے یہ ہمارے سارپ سٹوڈیو کے انر ان سے جاننا چاہیں گے ان کی فوٹو کی کوالٹی کیا رہے گی اور بجار میں جو دام مل رہے ہیں فوٹو کی الگ الگ دام ہے وہ آپ کے دام کیا رہیں گے اور یہاں ریکوڈنگ کی جو سیٹنگ ہے وہ کیسے آپ کرو گے سر نمشکار میں نوین سونی سر ہمارے یہاں پہ ہر ایک چیز کی ہر ایک چیز کی فوٹوگرافری کی جائے گی ہمارے یہاں پہ ویڈنگ پری ویڈنگ آل فوٹوگرافری آل بم وغیرہ اور جیسے لوگ باہر کرواتے ہیں کہ بھئی مطلب کہنے کے ابھی پرائی یہی ہے کہ لوگوں کی جو چوائیس ہوگی اس کے انسار آپ پورا کا پورا سیوگ کریں گے یہ ہمارے منیش جی منیش جی سے جاننا چاہیں گے جو ہمارے ریکوڈنگ پری ویڈنگ کی اوروہال ویڈیو فوٹو شوٹ کرتے ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ بھئی یہاں پر کیا فیسلیٹی ہے ایسی جو لوگوں کو آپ دکھاؤ گے اور اپنی طرف آکرشت کرو گے سب سے پہلے تو جی نمسکار آپ سبھی کو ہمارے یہاں پر آپ سبھی کی سپورٹ سے ریکوڈنگ سٹوڈیو اور فوٹو سٹوڈیو یعنی کہ میوزک اوڈیو ویڈیو دونوں کا وشیج پر بند ہے اور جی بہت اچھی کوالٹی دینے کی کوشش کریں گے آپ کی سیوہ میں آجی رہے ہم آپ سب کی ہمیں سپورٹ چاہیے دیں دنیا بات جیسے ہم منیش جی ہم آپ سے ایک اور بات جاننا چاہیں گے جیسے کہ ہم مارکٹ کے اندر اپنے شادی کی جو ویڈیو دے کر آتے ہیں فوٹو دے کر بول کے آتے ہیں وہ بولتے ہیں بار سے بن کے آئے گی آپ کا تو یہی سے بن کے آئے گی بلکل یہی پہ پورا پروڈکسن یہی سے اور جیسے مرجی بھی مطلب جو مرجی سونگ سلیکٹ کر لے اور جو مرجی فوٹو سلیکٹ کرے اسی کے انوصار ہی کرتے ہوگی کوئی پروبلم نہیں ہے یہاں پہ جیسا مطلب کہ ہمارا وہ کسٹمر بولے گا ویسا ہی اس کے انوروپ کام ہوگا اور اچھا کام ہوگا جیسے کہ ہمارے الیکشن کے اندر ریکوڈنگ وڑے ہوتی ہے سارے کی ساری سسٹم چپ ہوتی ہے اس کے انوصار آپ وہ بھی سسٹم کرے ہونا پورا سسٹم آپنا ہے یہاں پر الیکشن سونگ ہو یا پھر کوئی انگلیس سونگ پنزابی سونگ ہریانوی سونگ ہندی سونگ کسی پرکار کا کوئی بھی سونگ سارے یہاں پر اپنے بانتے ہیں ان کا میوزک سبی کا تیار ہوتا ہے اور دھنیباد آپ سبی کا جی موسٹ ویلکم ہے آپ سبی کا یہاں پر سبی کے لیے یہاں پر اویلیبل ہے جی ہر باسا میں جو اپنے سونگ ہے وہ اویلیبل ہے جی یہ ہمارے سر کہاں سے سر آپ سوادو سرپس ٹیم سے بودھلا جی بودھلا جی آپ یہاں پر آج مورت کے اندر اپستید ہوئے تو آپ کو یہ تار سٹوڈیو آپ کو کیسا لگا سر بہت ہی بڑیا لگیا جی جمعہ سواد جا گیا من نبی مکامنا میں پائر گئے کانا ہاگ آ کے دیکھیا بہت ہی بڑیا پروگرام ہے بھگوان سے دعا کرنا بھائی اور مارے ٹیم کی بھی شب کامنا ہے بھائی دن رات خوب ترقی یہ کہاں پڑے سرپن ساہب تھے سرپن ساہب تھوڑا سرپن ساہب آب بھی آجا ہمارے سرپن ساہب نے بھی یہ گاؤں آٹسے جی ہاں جی گاؤں آٹسے جی یہ ہمارے سرپن جی انہوں نے بھی اپنا سنگنگ کا جو ارمان تھا وہ تال سٹوڈیو میں آگے پورا کیا شاید برشو باد کی تو مننا اب شاید ساٹھ پہ سٹھ سال کے تو ہوگے ہوگے ہمارے ساٹھ پہ سٹھ سال کے تو ہو ہی گئے ہوگے نہیں ہوگے تو ہو جائیں گے ان کا سنگنگ کا بہت بڑا سوک تھا اور جو آج تال سٹوڈیو میں آگے ان کا پورا ہوا سر آپ نے جیسے کہ ہم نے دیکھا وہاں پر آپ کی ریکوڈ بھی کیا سر آپ کو گانا گاتتے ہوئے ریکوڈ جو آپ گانا گا رہے تھے آپ کو ٹھیک لگا وہ سارا 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 سسٹم ایسا ہے سر جی گائی کی کی تو منہ بچپن سے تھی ہن جی سر آج سے نہیں بہت بچپن سے دھی اور سٹوڈیو جیسے جیند پانی پت یا ہم بڑا دور دور ہونے کی وجہ سے آج لگ سٹوڈیو میں گائنے کاموں کا ہی نہیں ملے تھا یہ ہمارا سو باگ ہے ان بھائیوں کی بڑی بڑی میر بانی ہے ان کی امت کی امداد دیتے ہیں بھائی یہ نہیں ہے سٹوڈیو کے آشپیدو میں اور جو نئے نئے جنریشنل نئے بچے ہیں جو گائی کی اپنی لوگ گائی کی طرف زادرا اپنی لوگ گائی کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بڑاوہ ملے گا یہاں کے ماہ جم سے نہ دو زیادہ کھرچہ ہے اور نہ زیادہ دور جانے کی پریشانی ہے بہت بڑی آسٹوڈیو ہے بہت بڑی آسٹوڈیو ہے بہت بڑی آسٹوڈیو ہے بہت بڑا میک سرہ لگا رکھا ہے شاپ شترا واتاورن ہے ہم بھی بھائیوں سے اور پرماعتما سے یہ دعا کر آنگے بھائی کوشش کر سکتے ہیں بھائی ہے ہماری تلکیت سار یہ ہمارے سنگر بھی ہے سنیل سنگھانیا جی ان سے جاننا چاہیں گے کہ بھائی تال سٹوڈیو میں آپ آئے پہلے تو تال سٹوڈیو کی طرف سے آپ کو شب کامنا ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی تال سٹوڈیو میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ بھائی اور سٹوڈیو میں ایسے ہی اندر گیا سٹوڈیو میں میں نے گانا ریکوڈ کیا اس کے ڈمی دی ہے اس کو آؤٹ فوڈ کا بہت اچھا کومینیشن کہیں کہیں میرے کو نجھ رہا بہت اچھا لگا میرے کو ایسے ہی ہم سٹوڈیو میں واسو سٹوڈیو کتھر میں بھی گیا ہمیں اپنا کوکلا سٹوڈیو رو تک سے اس تی سائل جن کے پاس بھی گیا ایسے ہمارے بلکل گر کے بلکل پاس میں نظر آئے اسی واسطے ہم چار ایک سب ہی ساتھی جو ہمارے آس پاس ہیں ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہمارے ساتھی ہیں یہ منیش جی ہمارے ساتھ پڑتے تھے ہمارے سونو بھائی بھی ہیں سنگھانیا جی سونو جی کافی پچھے ہیں ہمارے کوپ سٹار سنگھر بھی رہ چکے ہیں یہ ہمارے سنیل جی نوین جی سوری سنیل سنگھانیا سنیل جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بھئی آپ کا ناٹک ہے اس میں کیا فیسلیٹی ہے جو آپ نے ناٹک کیا گر سے فالتو سر ہم ایک نورنجن کا سادن کراتے ہیں جیسے آج کل پتا ہے یو آ ہے یا کوئی بوجرگ لوگ سب ہی بردن میں زیادہ رہتے ہیں ہم جارے تھوڑا اسے ہنسے ناٹک کی طرف سے ہنسے ناٹک کی طرف سے تھوڑا لوگوں کا نورنجن ہو اور ہم اس بھائی کے پاس منیش یاسونو بھائی جی ہمارے ان کے پاس آئے ہیں تو جیسے ڈکس کی لیپ سنگھ بغیرہ ڈم بغیرہ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے سنگھ آنے سے جانیں گے ان کی نئی اریانوی مووی میں بھی ان کا کافی اچھا پردرشن ہے سر آپ نے اریانوی مووی میں اپنے کریدان نبایا ہے بہت اچھا سر آپ پہلے تو اس فلم کا نام جاننا چاہیں گے اب یہ بھی ایک فلم ریلیز ہویا ہے میرے سر ہے سر کمار جی دع کرچ ہو رکھو نام چولتے ہیں بہت سر آپ نے بھولی وڈ فلم ہے ایک لیے احسن نمبریا ہے اب اس کے پاس آئے ہیں بہت کس سیکھنا کو ملا جنہیں ٹیم ڈوڈرک تھا بہت کسی کیا کرنا ہے بہت زار یو لیز اور پیار ملددس سے پریوار کے برابر ہوتتا ہے اور بہت ایکسپرینس ملا ان کے کام سے اگرار میں پڑھا سر آپ چھولہ اپنے دومی خیال کریں مطلبیا ہے سر مہام ہے جلدی آپ کے بیچے مارکٹ میں آئیے سارا میں ایک اور بار جاننا چاہیں گے جو آپ کی ریکورڈنگ ہے وہ تال سٹوڈیو کو بھی دھو گے یا پھر وہ ہی ہی ہوتتم زنگ کے پاس ہی رہے نہیں مانیس بھائی جی اپنے میرے کلاس پہلو بھی رہے ہیں اور اٹھتہ سال ایک مارکٹ میں نے کام کیا ہے اس کے بھائی کے ساتھ ہوئے ہیں اچھا 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 تو اپنا سٹوڈیو ہے بھائی کا نہیں یہ میرا سٹوڈیو ہے جو بھی ہے اور ہم سبھی ملکے بھائیو پیار سے سایوگ سے اس کو کنٹرول کر رہے جو بھی کام کر رہے پروڈکشن کر رہے ہیں اب بھی نیکسٹ ہوں گے اسی سٹوڈیو چاہیں گے اور تین چارس ہوں گے بہت اچھے آپ کو مارکٹ میں دیکھنا کریں چلو ٹھیک ہے سر دنیا باد آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تال سٹوڈیو کی پوری کی پوری ٹیم ہے اور میں سنیل بکل اور نیوز سیونٹی کی طرف سے کیمرامین میسٹر سندیب بیروال کے ساتھ